سینیہ صافی اور تیزیہ کار حامن میر کے مطابق وہ جھوکی جھوکی نظروں کے ساتھ میرے خلاف ایک ایسے جرم کا اطراف کر رہا تھا جس کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں تھی جب اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ مجھے معاف کر دیں تو میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا بائیسا میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں آپ مجھ سے بار بار معافی نہ مانگے یہ سونکار اس کی آنکھوں میں آنسو آگے اور مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہونے لگی اب میں معافیہ مانگنے لگا قصہ یہ تھا ایک صافی دوست کے ذریعے پتا چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں کافی دن تر ٹالتا رہا میرا خیال تھا یہ بھی نو مئی کے کسی واقعے میں ملوث ہوگا اور گرفتاری سے بچتا پھر رہا ہوگا صافی دوست نے کہا یہ کوئی عام کارکن نہیں بلکہ تحریک انصاف کے اہم ترین لوگوں میں سے ایک ہے لیکن اب اس کی سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے اور وہ پاکستان سے جا رہا ہے لیکن جانے سے پہلے آپ سے ملنا چاہتا ہے کال شام اسی صافی دوست کے گھر ملاقات کا وقت تہہ ہو گیا مقررہ وقت پر دوست کے گھر پہنچا تو وہاں میرا انتظار کرنے والے صاحب کا چیرہ بڑا شناسہ تھا پوچھا آپ کے ساتھ کام ملاقات ہوئی تھی انہوں نے بتایا بنی گالا میں آپ سے سلام دعا ہو چکی ہے یہ صاحب پیشے کی لحاظ سے ڈیکٹر ہیں اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل سے وابستہ تھے انہوں نے شرمنگی سے برپور لہجے میں رکھ رکھ کر بتایا میں نے سوشل میڈیا پر بہت سے جالی اکاؤنٹ بنا رکھے تھے کوئی اکاؤنٹ خاتون کے نام پر تھا کسی اکاؤنٹ پر قرآنی آیان لگا رکھی تھی اور کسی اکاؤنٹ پر پاکستان کا پرچم لگا رکھا تھا لیکن انصاف اکاؤنٹ سے جھوٹا پروپگنڈا کیا جاتا تھا ہمیں بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ بولنا پاکستان کی خدمت ہے پھر ایک دن ہمارے سوشل میڈیا سیل سے وابستہ تحریک انصاف کے ایک سینئر رینما اور ہماری ایک ساتھی کے درمیان ناجائز تعلقات کا بھنڈا پھوٹ گیا جس عورت کی میں بینوں کی طرح عزت کرتا تھا اس کا مقروح چیرہ سامنے آیا تو احساس ہوا میں ایک صحیح مقصد کے لیے غلط لوگوں کے ہاتھ و استعمال ہو رہا ہوں بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے نہ صرف تحریک انصاف بلکہ پاکستان ہی چھوڑ دینا چاہیے پاکستان چھوڑنے سے پہلے وہ تین لوگوں سے معافی مانگنا چاہتا تھا ان میں سے ایک میں بھی تھا میں نے پوچھا آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر بولے دوہزار انیس میں آپ نے روزنامہ جنگ میں ایک کالم لکھا تھا جس کا عنوان تھا میں تمہیں نہیں رولاؤں گا اس کالم میں آپ نے لکھا تھا بہت جال سیاست کا ہیرو ویلن اور ویلن ہیرو بن جائے گا اور وہ بہت روئیں گے جو کہتے تھے کہ میں تمہیں رولاؤں گا اس کالم کے بعد آپ کے خلاف ایک پوری مہم بنائے گی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل کو حکم دیا گیا کہ آمن میر کو اتنی گالی دو کہ یہ خان صاحب سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ روزانہ کسی نہ کسی یوٹیوبر سے میرے خلاف ویگ لاؤگ کراتے فیس بوک اور ٹویٹر پر نینے الزمال لگواتے ٹرینڈ چلواتے لیکن آپ اپنی دن میں مگر رہتے لہٰذا ہم غصے میں آ کر آپ پر مزید گھٹیا الزمال لگاتے پھر انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ کھونا اور مجھے وہ سب دکھایا جو وہ میرے خلاف سوشل میڈیا پر پھیلاتے رہے میرے سمیت تیز صحافی اور اینکر ان کے نشانے پر رہے ان میں کچھ خواتین صحافی بھی شامل تھی میں نے پوچھا آپ کو انصاف سے معافی نہیں مانگنی چاہیے ڈاکٹر صاحب نے کہا انصاف سے باری باری ملنا مشکل ہے لیکن آپ سے معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ ہم سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی نفرت ہم آپ سے کرتے تھے کافی دیر گفتگو کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دو دن بعد میں یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا لیکن جاتے جاتے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو دو آزار انیس میں یہ کیسے پتا چل گیا تھا کہ ہمارا انجام بہت دردناک ہوگا اور دوسروں کو رولاتے رولاتے ہم خود رونے لگ جائیں گے یہ سوال سن کر میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ جس کالم کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کس تاریخ کو شایا ہوا ڈاکٹر صاحب نے لیپٹ آف سے چیک کیا اور بتایا آپ کا کالم اکیس نومبر دو آزار انیس کو شایا ہوا تھا میں نے عرض کیا یاد کریں فروری دو آزار انیس میں جسٹس قاضی فائز عیسا نے فیض آباد دردناکیس کا فیصلہ لکھا تھا یہ فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف نہیں تھا بلکہ خفیہ اداروں کی سیاست میں مداقلت میڈیا پر غیر اعلانیہ سینسرشپ پیمرہ اور الیکشن کمیشن اپ پاکستان کی نائلی کے خلاف تھا اس فیصلے کے بعد جرنل کمر جاوید باجوا نے قاضی فائز عیسا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور کچھ صافیوں کو ان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی میں نے باجوا سے اختلاف کیا اور قاضی فائز عیسا کے خلاف سازش کو بے نکاب کرنے کے لیے کالم لکھ دیا کالم شائع ہوا تو وقت کے وزیراعظم عمران خان نے مجھے بلایا اور کہا وہ قاضی فائز عیسا کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے افسوس کہ اس یقین دہانی کے چند دن بعد قاضی فائز عیسا کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا گیا مجھ پر واضح ہو گیا کہ تحریک انصاف تباہی سے دوچار ہونے والی ہے کیونکہ جس جماعت نے انصاف کے ادارے کا فیصلہ تسلیم کرنے کی بجائے فیصلہ لکھنے والے کو تباہ کرنے کی سازش کی اس کا اپنا مقدر تباہی تھا یہ تباہی مجھے دیوار پر لکھی نظر آ رہی تھی لہٰذا میں نے کالم لکھ کر وارننگ دی لیکن میری وارننگ پر مجھے گالیاں دی گئی میرا جواب سنکا ڈاکٹر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے معانکہ کیا اور ایک دفعہ پھر معافی مانگ کر رکست ہو گئے گار واپس آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کاش فروری 2019 میں تحریک انصاف کی حکومت فیض آباد درنہ کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو راد نہ کرتی بلکہ اس فیصلے پر عمل درامند کراتی تو آج پاکستان کے حالات مختلف ہوتے سابق ڈیٹیٹر جنرل پرویل مشرف کی آئین شکنی کے خلاف جسٹس وکار سیٹھ کا فیصلہ بھی 2019 میں آیا تھا تحریک انصاف نے اس فیصلے کو بھی مسترد کیا یہ فیصلہ لکھنے والے جسٹس وکار سیٹھ نے فوجی عدالتوں کی سزاؤں کو معتل کیا تو تحریک انصاف کی حکومت نے جسٹس وکار سیٹھ کے فیصلے کے خلاف اپیل کر دی میرے جیسے صافیوں کا قصور صرف یہ تھا کہ ہم عدالتی فیصلوں پر عمل درامند کا مطالبہ کرتے رہے اور تحریک انصاف سے گالیاں کھاتے رہے آئے تحریک انصاف وہی کر رہی ہے جو ہم 2019 میں کہہ رہے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پارٹی کی قیادت میں اتنی اقلاقی جرت نہیں کہ اپنی گلتیوں کا کھلے دل سے اطراف کرے خاطر جمع رکھئے جو آئے تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ آنے والے وقت میں دوسروں کے ساتھ بھی ہوگا یہ دوسروں کے لئے گڑے کھوتے ہیں اور پھر خود ہی ان گڑوں میں گر جاتے ہیں موسیقی